پردھان منتری جی کے کچھ ویڈیو ہم نے دیکھے ایک بھاشن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں میں گاؤں کے سکول گیا تھا اس سے زیادہ میری کوئی پڑھائی نہیں ہوئی ہے اسے میں دیش کے پردھان منتری کا پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے ان کا بیان آیا کہ نالی میں سے جو گیس نکلتی ہے اس گیس سے چائے بنائی جا سکتی ہے ہمارے دیش کو آزاد ہوئے پچھتر سال ہو گئے ان پچھتر سالوں میں دیش اتنی ترقی نہیں کر پایا جتنی ترقی کرنی چاہیے تھی نوٹ بندی سے دیش ایک طرح سے دس سال پیچھے چلا گیا اگر دیش کے پردھان منتری پڑھے لکھے ہوتے تو کب بھی کسی حالت میں نوٹ بندی نہ کرتے ڈگری اس لیے نہیں دے رہے کیونکہ ڈگری ہو سکتا ہے فرجی ہو گجرات ہائی کوٹ کا کل آرڈر آیا کی دیش کے لوگ جو ہیں وہ پردھان منتری جی کی ایجوکیشنل کالیفیکیشنز کے بارے میں جانکاری نہیں لے سکتے اس سے پورا دیش ایک طرح سے ستبد ہے کیونکہ ہم لوگ جنتنتر میں رہتے ہیں اور جنتنتر کے اندر تو پرشن پوچھنے کی اور جانکاری مانگنے کی آزادی ہونی چاہیے کسی کا بھی کم پڑھا لکھا کوئی گناہ نہیں ہے کسی کا بھی انپڑ ہونا کوئی گناہ نہیں ہے کوئی پاپ نہیں ہے ہمارے دیش میں اتنی گریبی ہے اپنے گھر کی پرستیتیوں کی وجہ سے اپنے گھر کی حالات کی وجہ سے بہت لوگ ایسے ہیں جو نہیں پڑھ پاتے جن کو پوری اچھی چند نہیں مل پاتی میں نے یہ جانکاری کیوں مانگی ہمارے دیش کو آزاد ہوئے پچتر سال ہو گئے ان پچتر سالوں میں دیش اتنی ترقی نہیں کر پایا جتنی ترقی کرنی چاہیے تھی آج لوگوں میں بہت زیادہ بیچینی ہیں لوگ بہت تیجی سے ترقی چاہتے ہیں ہم 21 صدی میں رہ رہے ہیں 21 صدی کا بھارت 21 صدی کا یوہ بہت ایسپیریشنل ہے وہ بہت تیجی سے ترقی چاہتا ہے روزگار چاہتا ہے مہنگائی سے چھٹکا رہا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ بھارت تیجی سے ترقی کرے ایسے میں دیش کے پردھان منتری کا پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ پردھان منتری موڈی جی کے ہر دوسرے تیسرے دن کچھ ایسے بیان آتے ہیں جو دیش کو وچلت کر دیتے ہیں جیسے ایک ان کا بیان آیا کہ نالی میں سے جو گیس نکلتی ہے اس گیس سے چائے بنائی جا سکتی ہے مطلب اس گیس کو انرجی کے روپ میں استعمال کر کے اس سے چائے بنائی جا سکتی ہے کوئی بھی جانکار آدمی پڑھا لکھا آدمی اس قسم کی بات نہیں کرے گا ایک ان کا بیان آیا کہ اگر کسی دن بارش ہو رہی ہے اور بادل ہیں تو بادلوں کے پیچھے ہوائی جا جو ہے اس کو راڈار نہیں پکڑ پائے گا یہ تو جس نے بھی سنا اسے ہی لگا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں آرمی کے لوگوں نے فوج کے لوگوں نے ائر فورس کے لوگوں نے بچوں نے پڑھنے والے بچوں نے یوہوں نے جب یہ بات سنی تو انہیں بڑا اٹپٹا سا لگا اس سے ایسے لگتا ہے کی ان کا ویجیان کے بارے میں سائنس کے بارے میں کتنی کم جانکاری ہے کینیڈا گئے وہ کینیڈا میں انہوں نے کچھ وہ کہنے کی کوشش کر رہے تھے اے پلس بی سکوائر ہول سکوائر بریکٹ سکوائر لیکن وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے کسی کو سمجھ نہیں آیا پوری دنیا اس ٹائم پردھان منتری جی کو دیکھ رہی تھی پوری دنیا کے سامنے دیشواسی ایک طرح سے بڑے ایمبیرسنگ فیل کر رہے تھے ایک اور میں دیکھ رہا تھا پردھان منتری موڈی جی بچوں کو ایڈریس کر رہے ہیں بچوں کو وہ بتا رہے تھے کیسے کلائمیٹ چینج جو ہے وہ ایسا کچھ نہیں ہے کوئی کلائمیٹ چینج نہیں ہے اب کلائمیٹ چینج گلوبل کلائمیٹ چینج گلوبل وارمنگ جو ہے یہ ایک بہت بڑا سکتے ہے یہ پوری دنیا مانتی ہے پوری دنیا کے اندر اس پہ خوب کام چل رہا ہے اگر ہمارے دیش کے پردھان منتری ایسی بات کریں گے کہ کلائمیٹ چینج کچھ نہیں ہے گلوبل وارمنگ کچھ نہیں ہے تو پھر تو اس کے اوپر ہم ایکشن بھی کیسے لے پائیں گے اور میں دیکھ رہا تھا اس میں جو بچے سن رہے تھے وہ دبی زبان میں ہس رہے تھے ایسے میں یہ سندے ہوتا ہے اور یہ پرشن اٹھتا ہے کہ کیا ہمارے دیش کے پردھان منتری پڑھے لکھے ہیں اور کتنے پڑھے لکھے ہیں پردھان منتری جی کے کچھ ویڈیو ہم نے دیکھے ایک بھاشن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں میں گاؤں کے سکول گیا تھا اس سے زیادہ میری کوئی پڑھائی نہیں ہوئی ہے پردھان منتری کا پڑھا لکھا ہونا کیوں ضروری ہے پردھان منتری کو ایک ہی دنوں میں سیکڑوں فیصلے لینے ہوتے ہیں ویڈیان سے سمبندت ارثوے وسطہ سے سمبندت اگر پردھان منتری پڑھے لکھے نہیں ہوں گے تو یہ افسر آکے ترہ ترہ کے قسم قسم کے لوگ آ کے ان کو بہلا کے کہیں بھی دسخط کروا کے لے جائیں گے کہیں بھی کچھ بھی پاس کروا کے لے جائیں گے جیسے نوٹ بندی ہوا نوٹ بندی سے دیش کو بہت خامیازہ بھگتنا پڑا نوٹ بندی سے دیش ایک طرح سے دس سال پیچھے چلا گیا اتنا جادہ نوٹ بندی سے پوری دیش کی ارثوے وسطہ کو نقصان ہوا اگر دیش کے پردھان منتری پڑھے لکھے ہوتے تو کب بھی کسی حالت میں نوٹ بندی نہ کرتے جیسے ٹی لاغو کیا گیا جیسے ٹی بہت اچھا کانسپ تھا لیکن جس طرح سے لاغو کیا گیا اس نے پوری ارثوے وسطہ کا بیڑا گرد کر دیا آج اگر پڑھے لکھے پردھان منتری ہوتے تو جی ایس ٹی ٹھیک سے دیش کے اندر لاغو ہوتا کسانوں کے تین کالے کانون لاغو کیے گئے جس طرح سے وہ کانون لائے گئے بینا لوگوں سے پوچھے بینا باتچیت کیے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس نے جا کے پردھان منتری جی کے کان بھرے اور انہوں نے وہ کانون پاس کر دیا انت پنت میں ایک سال کے بعد وہ تینوں کانون واپس لینے پڑے تو اس طرح سے کوئی بھی وقتی جا کے پردھان منتری جی کو بے کوف بنا سکتا ہے گا پردھان منتری جی پڑے لکھے نہیں ہوں گے پچھلے کچھ ورشوں کے اندر ساٹھ ہزار سکول دیش کے اندر بند کر دیے گئے دیش کی آبادی ایک طرف بڑھ رہی ہے سکول تو بڑھنے چاہیے تھے لیکن ساٹھ ہزار سکول بند کر دیے گا اس کا مطلب دیش میں شکشہ کو توجہ نہیں دی جاری جو توجہ دی جانے چاہیے ایک انپردیش کیسے ترقی کرے گا ہائی کورٹ کے آرڈر نے پردھان منتری جی کی شکشہ کو لے کے جو سنشہ تھا وہ اور بڑھا دیا ہے اس بات کا لوگوں کو جواب نہیں مل پایا کہ پردھان منتری جی کتنے پڑے لکھے ہیں کچھ ڈگری ادھر ادھر ایک دن امیت شاہ جی نے بھی پریس کانفرنس کر کے کچھ ورش پہلے ڈگری دکھائی تھی اگر ڈگری ہے اور وہ صحیح ہے تو ڈگری دکھائی کیوں دے دی کیوں نہیں جاری گجرات وش ودیالہ دلی وش ودیالہ ڈگری کیوں نہیں دے رہے ان کی جانکاری کیوں نہیں دے رہے تو لوگوں کے مند میں دو ہی آنسر ہیں کیوں نہیں دے رہے ایک ہی ہو سکتا اس لئے نہیں دے رہے کیونکہ یہ اہنکار ہے کہ میں کیوں دوں میری ڈگری ماننے مانگنے والے یہ کون ہوتے ہیں ان کی عوقات کیا ہے پر جنتنتر کے اندر اس طرح کے پرشن تو ٹھیک نہیں ہے اس طرح کا اہنکار تو ٹھیک نہیں ہے اگر جنتہ مانگتی ہے تو دینی چاہیے اور دوسرا پرشن جنتہ کے مند میں یہ اٹھ رہے ہیں کہ ڈگری اس لئے نہیں دے رہے کیونکہ ڈگری ہو سکتا ہے فرجی ہو ڈگری ہو سکتا ہے نکلی ہو تو یہ جنتہ کے مند میں کل کے آرڈر کے بعد بہت سارے افواہوں کا بازار گارہ میں بہت سارے پرشن کھڑے ہو رہے ہیں اور یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ اگر پردھان منتری جی دلی وشو ویدیالے سے پڑھے گجرات وشو ویدیالے سے پڑھے تو گجرات وشو ویدیالے کو تو سلیبریٹ کرنا چاہیے کہ ہمارا لڑکا جو ہے وہ دیش کا پردھان منتری بن گیا دلی وشو ویدیالے کو تو سلیبریٹ کرنا چاہیے کہ وہ ان کی ڈگری کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آج ایک ہی پرشن ہے میرے سامنے کہ کیا 21 سدی کے بھارت کے پردھان منتری پڑھے لکھے ہونے چاہیے Does India need an educated PM آپ اگر کوئی company چلاتے ہیں اور اپنی company کے لیے کوئی manager hire کرتے ہیں تب بھی اس میں لکھتے ہیں کہ یہ شبی MBA qualification لکھتے ہیں تو کیا دیش کو چلانے والے سب سے بڑے manager پڑھے لکھے ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے یہ ایک important question ہے سارے دیش کے سامنے اہم پرشن ہے آج بھارت بہت جبردست طریقے سے ترقی کر سکتا ہے 21 سدی کا بھارت کیا 21 سدی کے بھارت کے پردھان منتری پڑھے لکھے ہونے چاہیے کی نہیں ہونے چاہیے یہ پرشن ہے اور یہ ایک بہت اہم پرشن ہے Thank you موسیقی موسیقی